میرے بھائیو پوری دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے یمان اپنا مضبوط کر لیے پوری دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے میں نہیں کہتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر انتی چھپن الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر مؤمن کے لیے دنیا جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے تو جنت میں ان کو رانے دیئے پٹا سال ساٹھ ستر سال اسٹی سال نبی سال سو سال اور کتنا رہیں گے اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں شیبے ابھی تعلیم میں شیبے ابھی تعلیم میں چمڑے کو پانی میں بھیگے کر صحابہ کرام چوس سکتے ہیں تو اگر ہماری حالات بتر ہو گئی بھارت دیش میں تو کیا ہم اور آپ ان صحابہ کرام کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتے نہیں نہیں کر سکتے کیسے مومن ہے بھائی کیسے مومن ہے ہم اور آپ لیکن میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مومن کبھی نہیں گھبراتا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوَانْتُمُ الْعَالَوْنَنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ون تھٹی نائن گھبراؤ نہیں غمدین مت ہو تم ہی سر بلند رہو کہ شرط ہے مومن بن کے رہو تو یہ واتس اپ کمپنی کے ذریعے این آر سی کا ڈر اور خوف ہمارے اندر اور بیٹھایا جا رہا ہے ڈر اور خوف پایدہ کیا جا رہا ہے اور جب بھی ڈر کوئی ہمارے دلوں میں ڈال دے تو ہماری زبان پر ایک ہی دعا ہونی چاہیے کونسی دعا ہے وہ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلِ سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ون سیونٹی تری اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے میرے بائیوں کاغذات صحیح کرنے کے لئے کئی جگہ ہم اور آپ بھاگے لیکن اپنا ایمانی کاغذ چک کرنے کے لئے اور صحیح کرنے کے لئے اللہ کے دربارے میں بھاگے قَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَالِهُ وَسَلَّمْ اِذَا حَزَبَهُ عَمْرٌ صَلَّى سورہ نبی دعوت کتاب الویتر حدیث رحمت تیرہ انیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے فوراں نماز پڑھنے لگتے آج ہم اور آپ جب بھی گھبرا جاتے ہیں پہلی فرصت میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی آپ پورے کاغذات صحیح کر لیجئے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن آسام کے ان لوگوں کا کیا کہیے گا انیس لاکھ لوگوں میں بارہ لاکھ ہندو آگئے تو اسی کے لئے تو کیپ آگیا ہے امینمنٹ بیل کیپ پہنا دیجئے کیپ اس کو کیپ بنا کے پہنا دیجئے ہو جائے گا پھر بکیا چھ لاکھا کیا ہوگا اب سب لوگ گھبرا گیا کیا ہوگا سب کو سمندر میں اٹھا کے ہو سکتا سرکار پھیک دیں پھیک سکتی ہے پھیک سکتی ہے ارے بھائی آگ میں بھی اٹھا کے پھیکا گیا ایمان والوں کو سورہ بروچ تو اس لئے آیا ہے نا بھائی سورہ بروچ پڑھئے ذرا سورہ نمبر پچاسی ایمان تازہ ہو جائے گا پورے کے پورے کو بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا تو اگر یہاں کے بادشاہ ہمیں اور آپ کو پانی میں پھیک دیں گے میرے رب اگر زندہ رکھنا چاہے گا تو وہاں بھی ہم اور آپ زندہ رہے گا مومن کبھی نہیں گھبراتا یہ ہمارا ایمان کیا معلوم کہا ہوگا بھائی کتنے سال زندہ رہیے گا حافظ آپ پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کے لئے نہیں گھبرات ایمان کو پکا کر لیے اور آئیے سناتا ہوں عزت دینے والا اللہ زلیل کرنے والا اللہ قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وطنزئ الملک منتشا وطعز منتشا وطذل منتشا بیدک الخیر انکا لا کل شہن قدیر سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس کہہ دیجی ہے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جسے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے ملک دے دے جسے چاہے چھین لے جب دیا ہے تو چھینے گا بھی جب دیا ہے تو چھینے گا بھی اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے یہ ہاتھ میں تو ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں پوری دنیا مل کے بھی اگر ہمیں اور آپ کو زلیل کرنا چاہے اور روڈ پر ہمارے لئے کارڈ نکال دے پوری میڈیا کو خرید لے لیکن جب تک میرا رب نہ چاہے ہمیں اور آپ کو کوئی زلیل کر سکتا میڈیا بھی بگ گئی ہے گودی میں چلی گئی ہے میرے بھائیوں ہمارے بھارت دیش کی خوبصورتی یہی ہے کہ سب لوگ بکے ہوئے نہیں ہیں میں تو پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں انڈی ٹی وی کے رویش کمار کو ایک بندہ کم سے کم ڈٹا ہوا تو ہے میں تو پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں آپ اعتراض کیجئے گا مولی صاحب پرنام بول دیئے رے بھائیہ ہم نے سلام کیا سلوٹ کیا پرنام ہندی وڈ بولا وہ ہم تھوڑا نہ جا کے وہ ہم آتھا ٹک رہے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں ہمارے وکیل بابری مسجد کے لئے لڑنے والے ڈاکٹر راجیف دھون کو جب تک ڈاکٹر راجیف دھون جیسے لوگ بھارت میں زندہ ہیں مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے انصاب پسند لوگ زندہ ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نو گیارہ دو ہزار انیس کو بابری مسجد رام لالہ براجمان کے حق میں چلی گئی میرے بھائیو ہم نے فیصلہ ہارا ہے حوصلہ نہیں آرہا گھبرانے کی ضرورت نہیں اور ابھی بارہ بارہ دو ہزار انیس کو ریو پٹیشن بھی سپرنگ کوٹ نے خارج کر دیا ادھکار ہے کوٹ کو ادھکار ہے ادھکار کا استعمال کیا لیکن میرے رب کی آخری عدالت باقی ہے یہ ہے ایمان اسی کو پکا کرنے کی ضرورت ہے رونے کی ضرورت نہیں رو کر کیا کیجئے گا اللہ کی قسم جتنے آنسو ہم اور آپ ان آرسی کے لیے اور کیپ کے لیے نکالنا ہیں میرے رب کے دروار میں ایک آنسو نکالیے وہ آنسو زمین پر بعد میں گریں گے رب اس آنسو کو پہلے ہی قبول کر لے گا جائیے کبھی روکے تو دیجئے اے اللہ تیرے ملک میں ہیں کیونکہ ملک تیرا ہی ہے میرا رب ہوا ہے کسی کو ملک دے دے کسی سے چھین لے سن لیے جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا دلی کی جامعہ مسجد بنائی لالقلہ بنایا آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں میرا رب کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے پردان منطری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا جی یہ میرے رب کی کرپا ہے میرے رب نے آپ کو سکن ٹائم چانس دے دیا ہے لیکن یاد رکھئے گا جس رب نے دیا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے ہیٹلر کو بھی اپنی طاقت پر نشا تھا سکس میلین جوس کو مارا لیکن جب رب نے اس کا آخری وقت آنے کی گھنٹی بجائی تو خود اپنے ہاتھ سے زہر کھا کے مر گیا فیرون کو بھی اپنی طاقت پر بڑا ناس تھا وہ تو قتل کر دیا کرتا تھا بچوں کو میرے بھائیوں اپنے بھارت دیش میں کم سے کم ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں کیا ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جب ہم ایسے سخت دور سے گزر کر ایمان کو بچا سکتے تو میرے بھائیوں ہم اور آپ ابھی ایمان کو کیوں نہیں بچا سکتے دنیا نے دیکھا ہے قتل کرتا تھا سوستا تھا توتی بولتا تھا فیرون کو کوئی گھما نہیں سکتا تھا لیکن جب رب نے ان کی باری لگا دی تو ختم آج ہم اور آپ بولتے ہیں امریکہ کا کون بگاڑ سکتا ہے بولتے ہیں نا یہ جملہ بولنا غلط ہے روس کا کون بگاڑ سکتا ہے بولنا غلط ہے اسرائیل کا کون بگاڑ سکتا ہے بولنا غلط ہے جو پارٹی ابھی رولنگ کر رہی ہے کون بگاڑ سکتا ہے جب بگاڑنے کی باری آ جائے گی تو میرے رب اکیلے سب کو دیکھ لے گا فَأَمَّا عَادُن فَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقْ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَا أَوَلَمْ يَرَوْنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُوَا شَدُّ مِنْهُمْ قُوَا وَقَالُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ سورہ فُسِّلَة سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 قوم آدھ کو اپنی طاقت پر نشا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ہمارے پاس مجاورٹی ہے بھئی چاہے وہ راجعہ سبھا ہو یا پھر لوگ سبھا ہو مجاورٹی کے بل پر ہم کوئی بھی قانون پاس کر سکتے میرے رب نے یہ محلت دے رکھی ہے جس دن ان کی گھنٹی بجے گی تو ان کی پوری بج جائے گی وہ بجانے والا اللہ لیکن ہم تو دعا کرتے کہ اللہ ان کی نہ بجائیے خود ان کی دماغ کی بطی جلا دیجئے اب اس سے اور بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں قوم آدھ کو طاقت کا نشا تھا رب نے کہا جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا وہ زیادہ طاقتور ہے یہی فیرون رب نے اس کے بارے میں کہا سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 25 سے 29 تک پڑھئیے قم ترکوا من جنات وعیون وزروعین ومقام کریم ونعمت کانو فیہ فاکہین قذالک ورسنا قومن آخرین فما بقتلہم السماع والارض وما کانو منظرین کتنے باغات کتنی نعمتیں بہترین محلات نعمتیں ہی نعمتیں آرائش آرام مختار کل ہر طرف ہمارا ہم جو کر دیں رب نے کہا ہم نے سب چھیل لیا دوسروں کو ہم نے دے دیا اور جب یہ دنیا سے گئے تو کوئی نہ آسمان روئے نہ زمین روئے کوئی بھی رونے والا نہ ملا نہ اسے محلت ملی میرے رب نے فیرون کے لئے بھی راستہ بنایا تھا میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کے لئے بھی راستہ بنایا تھا راستہ ایک ہی تھا لیکن جو راستہ صحیح تھا وہ نکل گیا ہے اور جن کا راستہ ظلم والا تھا وہ کہاں چلے گئے ڈھوب گئے اس لئے میرے بھائی توحید کو مضبوط کر لیجئے یہ موبائل فون کے ذریعے این آر سی کا ڈر اڑکھو مت بٹھائیے ابھی آسام ہی چالیس سال میں حل ہی نہیں ہوا ہے پورے بھارت دیش میں لائیں گے تو کتنا پیسہ خرچ ہوگا ابھی آسام کے اندر ہیزیٹیشن چل رہا ہے نارتھ اسٹ میں چل رہا ہے ناغہ لینڈ میں چل رہا ہے سب لوگ نکل رہے ہیں نکلیے ضرور لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے سرکار سے مت بھیریے کبھی بھی بھیرنے کی نوبت میں مت رہیے ورنہ جیل میں چلے جائیے گا بچ کے رہیے گا بھئی آخر بس کو جلائیے گا تو بس تو ہماری ہے ٹرین کو جلائیے گا ٹرین تو ہمارا ہے روڈ کو جام کیجئے گا روڈ ہمارا ہے اگر کتنے لوگ ہسپیٹل جانے والے رہیں گے اور آپ نے روڈ جام کر دیا تو کس نے اجازت دی ہے قانونی داؤ پہ چلیے پیار سے رہیے اور اپنا ماملہ رب کے سپرد کر دیجئے قَالَ اِنَّمَا عَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِيَ الَلَّا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر چھے آسی یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب میں نے اپنا غم اور اپنا ملال اب تیرے حوالے کر دیا ہے میرے بھائیو پھر بھی گھبرات نکال دیجئے گھبرات نکال دیجئے پوچھنا چاہتا ہوں فخر الدین علی احمد بھارت کے پرسیڈنٹ ہے چکے ہیں جانتے ہیں فخر الدین علی احمد کو بھارت کو ہم مسلمانوں نے تین پرسیڈنٹ دیئے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین فخر الدین علی احمد اور میزائل منڈ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام فخر الدین علی احمد آسام کے رہنے والے ہیں آپ انہارسی کے جتنے بھی کاغذات تیار کیجئے گا آسام والوں سے زیادہ اچھا آپ تیار نہیں کر سکتے ہیں یا ہو سکتا کر لے جائیں گے اگر دندات اسی میں بھاگیں گے نماز چھوڑ چھوڑ کے تو ہاں کاغذات پورے لے کر آ جائیے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے فخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کا نام انہارسی میں نہیں ہے سمجھے فخر الدین علی احمد بھارت کے پرسیڈنڈ آ چکے ہیں ان کے خاندان کا نام انہارسی میں نہیں ہے کیا ان کے بعد کاغذ نہیں ہوگا ارے ان کے بعد کاغذ نہیں ہوگا آپ اگر آسامیوں کے کاغذات دیکھ لیں گے تو دنگ رہ جائیں گے آپ لیکن فخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کا نام انہارسی میں نہیں ہے سناہ اللہ نامی ایک آدمی کارگل کی لڑائی لڑے ہیں پہنتیس سال تک فوج میں رہے ہیں ان کا نام انہارسی میں نہیں ہے ارے بھائی جو فوجی لڑے بھارت کے لیے لڑے ان کا نام اینارسی میں نہیں ہے تو کیا ہمارے اور آپ کے جو کاغذات تیار ہو جائیں گے کچھ فائدہ ہو سکتا بولیے ہاں ہوگا کہیں تیار ضرور کیجئے مولی صاحب یہ نہیں کہیں گے کاغذات مت بنائیے بنا کے رکھئے ضرور لیکن رب کو بھی سناتے رہیے رب آپ تیرا ہی سہارا ہے سپرنگ کورٹ سے بھی تو ایسا فیصلہ ہو گیا اب آخری تیری عدالت باقی ہے تو میرے بھائی جو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ موبائل فیکٹری ہمیں اور آپ کو زیادہ گھبرا رہی ہے ایک نقصان میں نے یہ کہا گھبرات کو نکال دیجئے جو نصیب کا لکھا وہ ہوگا ایک تو ابھی گھبرارہ ہے پھر جب کوئی مسئلہ ہو جاگا تو یہ ہو جاگا آپ کو معلوم ہوگا تین سال تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شیوے ابھی تعلیم میں تھے وہ جگہ پہ قید تھے اور خانہ کعبہ میں معاہدہ لکھا ہوا تھا میرے رب نے اس معاہدے کو چاٹنے کے لئے کس کو بھیج دیا کیڑے کو بھیج دیا پورا کیڑا جو ہے اس معاہدے کو چاٹ گیا ختم ہو گیا معاہدہ تو کیا میرا رب اس قانون کو ختم نہیں کروا سکتا ہے ارے ختم نہیں کروا سکتا ہے اس کا مطلب ہم مورا آپ کتنے کمزور ہیں گا بھائی ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا بھائی اس لئے میرا بھائیوں گھورانے کی ضرورت نہیں ہے کاغذہ صحیح کر لیے